میں آپ لوگوں سے ایک ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ بابا جان کے ساتھ محبت کا تذکرہ تو بڑا کرتے ہیں ویڈیو میں ہم حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کی برث ڈے کے متعلق بات کریں گے کہ کس دن ان کی ڈیٹ آف برث ہے اور سالگیرہ کا دن کونس ہے اور جو ہمارے کومنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ باتیں ہوں گی تھوڑی سی آپ کو وہ بتائی جائے گی کہ حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کا برث ڈے کعب ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں گے اور لائک کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میرا نام ہے تحریک لبائک پاکستان کے امیر قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث امام العاشقین حضرت علامہ خادم حسین ریزوی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہو کے بڑے صحابزادے حافظ محمد سعاد حسین ریزوی جن کو ابھی تک جیل میں غیر قانونی اور نجائز نظر بند کیا گیا ان کی سالگیرہ کے ان کی یوم پیدائش کے متعلق بات کرنے والی لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور that's important اور یہ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو یوٹیوب چینل ہے اور اس کے متعلق جو کچھ لوگ سوالات پوچھتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں یا جو بھی اور ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ جو کوئی بھی کمنٹ کرتا ہے جس ویڈیو پہ بھی کرتا ہے جو میرے پارٹنرز ہیں جو چینل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پچھلے دنوں سے کچھ زیادہ میں ہی چینل کو دیکھ رہا ہوں اور شروع میں بھی میں ہی دیکھتا تھا دین اس کے بعد پھر دوست مل گئے اور انہوں نے محبت کرنا شروع کر دی اور پھر انہوں نے اتنا ایک اپنا میرے ساتھ تاؤن کرنا شروع کیا تو ویڈیوز کو اپلوڈ وہ بھی کرتے ہیں اور مجھے جب ٹائم ملتا ہے تو دین میں بھی اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہوں لیکن پچھلے دنوں سے اس کو زیادہ میں ہی کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت خراب تھی اور جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بس ہی ہاتھ میں ہوتا ہے تو بس یہ ہی کرنا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے جو بھائیں وہ کومنٹس کرتے ہیں اور پہلی تو بات یہ ہے کہ میں شروع شروع میں میری عادت تھی کہ جو کوئی بھی اس طرح کے بیٹ کومنٹس کرتے تھے میں ان کو بلوک کر دیتا تھا اور اس کا حل بھی یہ کہ جو کہ اس طرح کے فضول سے کومنٹس کرتے ہیں ہمیں ان کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے just ignore and اور کرنا چاہیے اور چھوڑ کے اپنا آگے کام کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے فضول سی باتوں کا ہم جواب کیا دیں تو ان کو بلوک کر دیتا تھا اور ابھی بھی جو لوگ ہیں اس طرح کے کومنٹس کرتے ہیں ان کا حل یہ ہی ہے کہ میں ان کو بلوک کر دیتا ہوں اور باقی یہ ایک جو ہے حافظ نام سے کوئی تھا اور وہ اس طرح کے کومنٹ کیا کرتے تھے ان کو میں نے بلوک کر دیا ہمارے پاس یوٹیوب میمبرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ وائلیشن کر رہے ہیں آپ اس کو اسی وقت بلوک کر سکتے ہیں اس کے اکاؤنٹ کو آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں تو بات کچھ ہوا ہے کہ ایک حافظ صاحب تھے ان کو ہم نے ریپورٹ کیا الحمدللہ تقریباً تین ماہ ہو گئے ہیں آج تک ان کا کوئی کومنٹ نہیں آیا اور ابھی بھی ایک جو ہیں وہ بائنیاں ہیں تو وہ جو ڈوکٹر شرف آسف جلالی صاحب ہیں ان کے متعلق کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے میں ان کی اس چیز کو یہ نہیں کرتا کہ وہ برا کرتے ہیں کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ہر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں امام جلالی کی قیادت میں متحد ہونا پڑے گا اور اس طرح کی وہ بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ یار دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہم نے کس کی قیادت میں متحد ہونا ہے تو پہلے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت آپ کے جتنے علماء اکرام میں ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ پھر یہ کومنٹ کرتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ ہر ویڈیو پہ آکے لگتا ہے آپ کو کوئی اور چیز ہی نہیں آتی بس آپ امام جلالی کی قیادت میں متحد ہوں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے اور تمام لوگوں کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا ہوئے کہ ہم نے کس کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا اور آپ بار بار آکے اس طرح کہتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں اس طرح ایک دوسرے کا آگے سے ریپلائے کرتے جاتے ہیں لو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنے پاس سے کر رہے ہیں صرف اتنی سی ہے کہ لوگ جو ہیں نا انہوں نے پوری یوٹیوب کو وزٹ کرنا ہوتا ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے ہی دیکھتے ہیں اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جب تک آپ کی ویڈیو نہیں آتی ہم تب تک کسی کو دیکھتے نہیں یوٹیوب کی طرف جاتے ہی نہیں ہے تو بس آپ کی آتی ہے تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلامت رکھے اور جو ہے نا ہمیں یوٹیوب وزٹ کرنے کی عادت ہے اور وہ پورا یوٹیوب جب جب تک ہم پورے یوٹیوب کو وزٹ نہ نہ کریں وہ کیا کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے اچھا اس نے یہ بات کی ہے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس بندے کا مرکز سے کوئی تعلق ہے نہ تو ایسے بندوں نے کبھی مرکز میں کوئی چکر لگایا ہوتا ہے نہ ان کی دور دور تک جان پہچان ہے اور وہ آ کے حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی بائیو گراثی بتا رہے ہیں قبلہ امیر المجاہدین کے بارے میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو ہاں جی سبحان اللہ کیا بات کی ہے جی بہت بڑا ایک جرنلیسٹ ہے اس کو جتنی باتوں کا پتہ ہونے ہیں اور تو کسی کو پتہ ہی نہیں 50 000 کے سبسکرائیبر ہیں اس کے یار اتنے زیادہ سبسکرائیبر ہیں how it is possible کہ وہ جھوٹ بولے گا وہ تو بالکل دودھ کا دھلاو ہے اور سچ بولتے ہیں دس ہزار سبسکرائیبر ہیں پندہ ہزار سبسکرائیبر ہیں بیس ہزار تیس ہزار اٹکل سچ بولتے ہیں اتنے سبسکرائیبر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کمنٹ سے بھی پرہیز کیا کریں اور اب ہم اپنی مین بات کی طرف آتے ہیں حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی سالگیرہ کے متعلق کہ ان کی برث ڈے کعب ہے اب ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی رجحان ہے جو مجھے ابھی out of country دیکھ رہے ہیں یا جان سے بھی دیکھیں آپ گوگل پہ سرچ کریں گے حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی بائیوگرافی ویکی پیڈیا پہ آپ سرچ کریں گے بائیوگرافی علامہ خادم صادو سینڈ ریزوی رحمت اللہ علیہ کی حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی اس کے متعلق جو گوگل پہ سب سے پہلے 21 سبتمبر آ رہا ہے 21 سبتمبر حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی ڈیٹ آف برت آ رہی ہے لیکن یہ چیز غلط ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اور میں جو آپ کو بات بتاؤں گا آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جو بات ہے بلکل گھر سے ہے بطلب کہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ میں انشاءاللہ یہ میری آپ سے commitment ہے کہ جب تک مجھے حق اور سچ کی آواز پہنچتی رہے گی then میں اسی طرح سے آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور میں بلکل اپنے پاس میں باتیں اڑاؤں گا میں اپنے پاس سے کبھی نہیں بتاتا بلکل سچ جو میرے تک بات پہنچتی ہے میں وہی کرتا ہوں حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی سالگیرہ کو لے کر زیادہ تر جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اس معاملے میں خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور مجھے جتنے بھی آئے ہیں اس میں خواتین زیادہ آپ دیکھیں تو کہ امیر مہترم حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی صاحب کا برث ڈے کب ہے تو اس کے متعلق یہ ہی ہے کہ سب نے جب گوگل پہ سرچ کیا تو ٹوینٹی فرس سبتمبر آ رہا ہے جو کہ غلط ہے لیکن حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کا جو ڈیٹ آف برث ہے وہ مجھے جو بات پتا چلی ہے وہ الیونتھ آف اگست ہے اور حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی ڈیٹ آف برث اکیس سبتمبر نہیں ہے گوگل پر غلط ہے یہ چیز لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم دیکھیں آف اگست محمد صادو سینڈ ریزوی کی برث ڈے والے دین ہی نہیں سیلیبریٹ کرنا اللہ تبارک و تعالی امیر مہترم کو جلدہ جلد رہائی کی نیمت سے مالا مال فرمائے ہمارے لئے تو ہر دن ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو برث ڈے کا دین ہے بس وہ ہمارے لئے سیلیبریشن کا نو 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 ہے ہمارے لئے ہر دین ہر لمحہ ہر گھنٹا ہر سیکنڈ ہر منٹ جو بھی ہے امیر مہترم کا قبلہ امیر المجاہدین کا ریزوی گرانے کا ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھیں اور ہم سیلیبریشن کرتے رہیں گے ابھی جو ہے اس کے مطلق یہ ہی ہے کہ سالگیرہ جو حافظ محمد صادو سینڈ ریزوی کی ہے تو وہ ٹوینٹی فرسٹ آف سپتمبر کو نہیں ہے 11th of August کو ہے تو یہ جو مجھے پتا ہے میں نے وہ ہی آپ کو بتایا ہے باقی جو ہے اگر اس میں بھی ہماری یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتا ہو آپ بتائیں تو انشاء اللہ تعالی ہم اس کے بارے میں بھی تحقیق کریں گے لیکن ٹوینٹی فرسٹ سپتمبر کا کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور انشاء اللہ تعالی مزید بھی اس کے بارے میں ہم دیکھ لیں گے لیکن جو زیادہ ہے جو بات ابھی تک ہے نا کہ وہ بالکل ٹوینٹی فرسٹ سپتمبر نہیں ہے گوگل پہ یہ چیز غلط ہے اور کل سے ہمارے جو گروپ سے ہم نے اس میں یہ کمپین بھی جاری کی تھی کہ ٹوینٹی فرسٹ سپتمبر نہیں ہے 11th of August ہے اور جو لوگ جو بہن بھائی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کو سلامت رکھیں اور ان سب آپ سب لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ صرف بابا جان اور رسول اللہ صلی اللہ سلام کے وجہ سے ہماری محبت آپ لوگوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے اللہ تعالی آپ سب کو بھی سلامت رکھیں اور جو اس طرح سے کمینٹس میں ریپلائے کر رہے ہوتے ہیں آگے سے تو اللہ تعالی سب کی خیر فرمائے ہر کسی کا محہ تو پہلے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی میری بات سے اگری کرے گا آپ ڈینائے کر سکتے ہیں its natural کہ آپ میری بات کو accept نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کی بات کو accept نہیں کروں گا کچھ باتیں ہوں گے جن کو میں نہیں accept کروں گا کچھ کو آپ نہیں accept کریں گے تو اس میں غلط نہیں ہے چیز تو bad comments جو کرتے ہیں ابھی تو کوئی نہیں کرتے باقی اللہ تعالی صاحب کو سلامت رکھیں نہ ہی کریں اور باقی جو ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا birthday کے حوالے سے تو کافی اس میں discussion چال رہی تھی کہ شاہ صاحب confirm کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں آپ لوگوں سے ایک ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ بابا جان کے ساتھ محبت کا تذکرہ تو بڑا کرتے ہیں بابا جان کے ساتھ محبت تو بڑی کرتے ہیں حافظ صاحب کے ساتھ محبت تو بڑی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو لگا رہے ہوتے ہیں اور ان پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں اس پر comment کیوں میں اور likes کیوں میں تو وہ اتنے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں کہ بندہ کہتے کہ یار اللہ معاف کرے جن کے صدقے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے آپ ان کی تصویر کو یا ان کی post کو like نہیں کر سکتے یا ان کی ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے ہم آپ کو زیادہ important ہے ایک بند ہے وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں یہ ہوں میں فلاں ہوں میں جو بھی نمکانا ہوں آپ اس کی ویڈیوز کو پورا دیکھتے ہیں لیکن اگر الامہ خادیوں سے رحمت اللہ علیہ کی تصویر لگی ہو آپ نے اس کو like نہیں کرنا ان کا کوئی ویڈیو بیان ہو آپ نے وہ سننا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی کوئی محبت نہیں ہے تو کائنٹلی اس چیز کو بھی دیکھا کریں